اس کو لور چلے جائے اناف ماما انتقام کی بھی حد ہوتی ہے کسی کے اچھائی کاسا ہوتا ہے آپ پہ اب تم یہاں پہ اس گھر میں کیا لینے کے لیے آئی ہو یہ میرا گھر ہے میری مرضی میں جب آؤں جب جاؤں مجھے کوئی نہیں روک سکتا ریلی تمہاری یہ خوش فہمی تمہیں زارا زارا تم بھیگو تارہ ہوش کرو انبر چاچا زارا زارا تم ٹھیک تو ہو زارا زارا تم ٹھیک ہو زارا پوش کرو یا اللہ ڈاکٹر کیسی دبیت ہے باپ کی بہتر ہے پہلے سے چکر تو نہیں آرہے جی نہیں وامیٹ نہیں گرڈ بہتر ہے پینکل میں نے دے دیا ہے سی ٹی سکین اور دوسری ٹیسٹ رپورٹس بھی ٹھیک آئے ہیں کچھ تیرہ ہم انہیں انہیں انڈر اوبزرویشن لکھیں اس کے بعد آپ گھر لے جا سکتی ہیں پہنش رکھتے ہیں ڈاکٹر سایبا کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرض ہے سارا شکر ہے اللہ کا کہ تم ٹھیک ہو میں تو گھبرا آئے گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایم شور یہ سب کچھ تمہاری وجہ کی کہ نکل جویاں چلی جویاں چلی جویاں جب یہ ہمارے گھر میں آئی ہے ہمیشہ مسیبت لے کر آئی ہے اس کو لوڑ چلے جویاں اے لاف ماما انتقام کی بھی حد ہوتی ہے کسی کے اچھائی کا اثر ہوتا ہے آپ پہ خطا کا خوف رہے ہیں آپ احمد کس لہجے میں بات کر رہے ہو تو مجھ سے احمد خموش ہو جائیں چپتا پیر بولیں تو مجھے آخر میں بھی دیکھوں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کیا ہیں ایک تو یہ زارا کو ہسپیلل لے کر آئی ہے بچائے اس کا احسان مند ہونے کے آپ اس کو باتیں سنا رہی ہیں اس کا احسان مند ہوں یہ جب جب گھر آئی ہے کوئی نہ کوئی مسیبت ہی آئی ہے اور اب بھی اسی کی نہوست ہے کہ میری زارا اس حال میں پہنچی ہے پتہ نہیں اب آپ کو سمجھتی کیا ہے اس کو لے کیوں نہیں جاتے تم یہاں سے پتہ نہیں کیا ہوگی آپ کو چلو تابیر ہاں ہاں لے جو تابیر کو اور زارا کا تو تم نے حال بھی نہیں پوچھا آپ آگئے ہیں ہاں خود پوچھنے جا کے چلو تابیر احمد کیا کر رہے ہیں میں ٹھیک ہوں رکھ جائیں یہاں میں نہیں کہا چلو یہاں سے احمد دیکھ رہے ہوں نے ان کا تماشاں کیسا زنمرید بن گیا یہ کسی کی فکر نہیں یہاں بیسے میں مانو تمہیں کبھی ماف نہیں کرو زارا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کیا کیا ہے میں نے تمہیں تابیر کی بڑی فکر ہے یہ پوچھا بھی نہیں کہ زارا کس حال میں آپ تو جانتی ہیں ماما کہ تابیر ماں بننے والی ہے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں کیا قصور ہے اس کا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس گھر کے لئے اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے منحوس ہے وہ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے ایک دن سکون کا نہیں ملا کیلئے میں رفعات چلا گیا اور اب سارا کی حالت آپ ساتھ جاننا چاہتی ہیں ماما تو پھر سنیئے آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ فہد کو میں نے قتل کیا ہے نہیں ماما یہ سچ نہیں ہے سچ تو یہ ہے ماما کہ فہد نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو تم یہ پٹی تمہیں تعبیر نے پڑھائی ہے نا میں بچہ نہیں ہوں ماما جو کسی کے بہکاوے میں آجا ہوں سب سمجھتا ہوں میں اتنے ہوشیار بھی نہیں ہو تو ہوتے تو تم تعبیر کو پہچان لیتے ماما میں تعبیر کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے جس کے چھلک اس کے کردار میں نظر آتی ہے بہت خوب تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں اگر نہیں ہوں تو تمہیں ایک اچھے بیٹے کیسے ثابت ہو سکتے ہو میں ایسا نہیں کہہ رہا ماما فہد میرا بھائی تھا اور آپ کو اس کی حرکتوں کے وارے میں اچھی طرح سے پتا تھا وہ بغس اور حسد کی آگ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا یہ آگ بہت پوری ہوتی ہے ماما آپ نے جب مجھے احمیت دینا شروع کی تو فہد سے برداشت نہیں ہوا امید پوسیبل وہ تو تم سے بہت پیار کرتا تھا تم اس پہ الزام لگا رہے ہو میں آج تک چپ رہا ماما کیونکہ مجھے فہد کی عزت پیاری تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے کردار پر شاک کریں لیکن آج ماما آپ نے مجھے مشبور کر دیا ہے اور میں آپ کو سچ بتا کے رہوں گا یہ گن تمہیں کہاں سے مجھے دی؟ تمہارے کمرز ہے فہد آپ اس کرو مجھے کیوں نہ میں تمہاری گن سے تمہیں گولی مار دوں فہد مزاق بند کرو گرھٹ آؤ چل جائے گی یہی تو میں چاہتا ہوں جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جس جائداد پر تم سامپ بند کر بیٹھے ہو وہ میری ہے صرف میری کیا بکواس کر رہے تم فہد؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ تو ہے؟ ایک بار تمہیں ٹھکانے لگا دوں پھر جسے تم بکواس سمجھ رہو نہ وہ حقیقت بن جائے گی تم اس جائداد کے لیے اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کھٹیان میں سامان ہو تم میرا گھٹی اپنا بھی تم نے دیکھا ہی کہاں اور افسوس کہ تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گے جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ چل لمحوں میں تم اس دنیا سے رخ سجھ ہو جاؤ گے نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو فاتلا پرواز ضرور تھا لیکن لیکن وہ کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا ٹھیک تو آپ کو میری بات میں فروسہ نہیں ہے آپ یہی ڈھریئے میں ابھی آتا ہوں موسیقی افشاہ 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 جی عمر صاحب تمہیں یاد ہے؟ میں نے تمہیں منا کیا تھا کہ فہد کی موت کی سچائی کی بارے میں کسی کو مت بتانا؟ امر صاحب بولو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا بات ہے؟ امر صاحب مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہوا کیا پتہ ہے تمہیں؟ وہی جو آپ کی اور اور فہد صاحب کے درمیان ہو گیا وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا مطلب؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ جس وقت آپ اور فہد صاحب کمرے میں تھے میں چھڑکی کے باہر سے سب دیکھ رہی تھی کیونکہ چل لمحوں میں تم اس دنیا سے رکھ سک جو ہو جاؤ گے؟ فہد، یہ گن مجھے دو واپس نہیں دوں گا پیچھے اٹھو تمہیں گن نہیں دوں گا میں فہد ہٹو پیچھے میں تمہیں گھل نہیں مار دوں گا فہد دیکھو افشا میری بات خور سے سنو تم نے جو کچھ بھی دیکھا تم اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی بس یہی سمجھ لو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سمجھی مگر جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو جی امر صاحب جی مجھے یاد ہے تو آج وہ وقت آ گیا ہے تم نے جو کچھ بھی دیکھا اس دن سب سچ سچا کی ماما کو بتانا جی امر صاحب میں بڑی بیگم صاحبہ کو ساری سچائی ضرور بتاؤں گی آؤ افشا یہ آپ کو بتائے گی کس اچھ کیا ہے بتاؤ افشا اس دن کیا ہوا تھا موسیقی 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 ٹھیک ہے افشا تم جاؤ میں تو یہ تک چانتا تھا ماما کہ تعبیر کی طرف سے خلا کا کیس آپ نے دائر کیا ہے لیکن پھر بھی جبرا صرف اس امید سے کہ شاہدہ بدل جائے لیکن افسوس آپ نے ہی بدلی شاہدہ بدل جائے شاہدہ بدل جائے موسیقا 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 موسیقا